دیے جائیں گے پھر دوسرا جو راؤنڈ ہوگا وہ ہوگا بزل راؤنڈ بزل راؤنڈ میں کیا ہوگا کہ جب ہم سوال کریں گے تو آپ نے بزل دبا کر جواب دینا ہے جس نے پہلے بزل دبایا اس کا جواب پہلے لیا جائے گا اور اگر اس میں آپ نے صحیح جواب دیا تو پلس ٹین اور غلط جواب دیا بزل دبا دیا اور جواب بھی غلط دیا تو مائنس ٹین اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر زیرو یہ ہے نہ ملے گا اور نہ کچھ جائے گا اس کے بعد ہوگا ریپیڈ فائر ریپیڈ فائر کے اندر ہمیں ایک منٹ دیا جائے گا آپ سب کو اور ایک منٹ کے اندر ہر ٹیم کو ایک منٹ دیا جائے گا اور جتنے سوال ہم کریں گے اور جتنے جواب اس میں ہم دے سکیں گے اس پہ فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے شروع کریں بسم اللہ ٹیم اے سے پہلا سوال کہ حضرت نو علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے اپشن ہے آپ کی بات نہیں اپشن نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا تھا غلط جواب حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے ٹیم اے سے دوسرا سوال ہے کہ پانچوے کلمے کو کس نام سے پکارا جاتا ہے استقفار پنجمنٹ بالکل صحیح جواب تعلیہ ہونی چاہیے بھئی ماشاءاللہ تیسرا سوال کہ فیرون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے ہوا فیرون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے ہوا چلیں اگلی سوال کی طرف حضرت حارون غلط جواب صحیح جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ کون تھا خواجہ نازم الدین غلط جواب پانچوے سوال ہے اس کا جواب تھا زفر اللہ صاحب سب سے لمبی مدت ملازمت بطور گورنر جنرل کس نے کی بطور گورنر جنرل قائد آزم نے ہی سب سے لمبی مدت ملازمت کی ہے غلط جواب غلام محمد صاحب نے کی تھی چھتا سوال آپ سے ہے کس پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی قوم لوت بلکل صحیح جواب ساتھا سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے چھوٹا سیویل ایوارڈ کونسا ہے تمغہ امتیاز غلط جواب تمغہ خدمت تمغہ خدمت سب سے چھوٹا پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے ٹنل کونسا ہے خوجک ٹنل بلکل صحیح جواب دنیا میں سب سے بڑی سونے کی کانے کس ملک میں اور کہاں پائی جاتی ہیں ساؤت افریقہ میں پائی جاتی ہیں جانس برک میں بلکل صحیح جواب پاکستان کا قومی پرچم کس نے تیار کیا ڈیزائن جو کیا تھا جی جی امیر الدین کدوائی نے کیا تھا امیر الدین کدوائی بلکل صحیح جواب اچھا اب یہ سوال تقریباً مکمل ہوئے اب ٹیم بی کی طرف ہم چلتے ہیں کیسا ہے آپ کو کیسا لگ مقابل آج ذرا انرجی ہے ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں ٹیم بی آپ سے پہلا سوال مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی نماز بلکل صحیح جواب دوسرا سوال مناسق حج میں سب سے پہلے اہم کام کیا ہوتا ہے احرام بادنہ بلکل صحیح جواب قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے بلکل صحیح جواب یہ تو بہت زبردست جارہا ہے بلکل بلکل یہ ریپیڈ فائر کی طرح چل رہا ہے نا ماشاءاللہ چوتہ سوال آپ سے کہ مدینے میں پہلی جنگ کونسی لڑی گئی جنگ بادر بلکل صحیح جواب پانچوہ سوال ہے کہ کے ٹو پاکستان کے کس پہاڑی سلسلے میں واقعہ ہے بہت آسان ہے کوہے ہماریا یہاں غلط جواب ہو گیا کوئی بات نہیں اس کا صحیح جواب ہے کراکرم چھتے سوال ہے کہ خیبر پاس کا بلند ترین مقام کونسا ہے خیبر پاس کا بلند ترین مقام پاس کریں اس کا صحیح جواب تھا لندی کوتل ساتھوہ سوال ہے کہ پاکستان میں نمک کا پہاڑی سلسلہ کہاں واقعہ ہے بلکل ہم مان لیتے ہیں شمالی پنجاب اس سوال کو صحیح مان لیتے ہیں شمالی پنجاب میں آٹھوہ سوال دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑ کس ملک میں ہے سب سے زیادہ پہاڑ بھی اور خوبصورت بھی ہیں لنک میں آپ کو دے رہا ہوں ہنٹ دے رہا ہوں دنیا میں بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں ویسے تو خوبصورت پہاڑ پاکستان میں گل جل بلدستان میں بھی بہت خوبصورت پہاڑ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی سب سے زیادہ جو پہاڑ ہیں وہ کائپور سنگاپور 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 میں سنگاپور میں کوئی سٹل رہا ہے چلیں بھائی زبردست پاکستان کا کونسا شہر ہے جو ساؤت ایشیا کا سب سے قدیم شہر کہلاتا ہے ہے وہ پاکستان کا شہر ساؤت ایشیا کا سب سے قدیم شہر کہلاتا ہے ملتان بلکل صحیح جواب آخری سوال آپ سے ہے کہ دنیا کا وہ کونسا ملک ہے جس کے تین نام ہے انڈیا بہارت ہندوستان بلکل صحیح جواب ٹیم بی نے بہت اچھا کہہ لیا ایتالیا ہونی چاہیئے ٹیم اے کے لیے بھی ٹیم بی کے لیے بھی اب ٹیم سی آپ سے پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں کن محترم خاتون کے نام سے سورہ موجود ہے سورہ مریم بلکل صحیح جواب تانیہ زور سے ہونی چاہیئے ماشاءاللہ اور آپ آب زمزم کا کون کس طرح دریافت ہوا ایڈی رگڑنے سے بلکل صحیح جواب حضرت اسماعیل کے ایڈی رگڑنے سے تیسا زوال اس اونٹنی کا نام بتائیے جس پر بیٹھ کر حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ادا کیا خطبہ حج الویدہ کیا کس وہ بلکل صحیح جواب چودہ سوال ہے سب سے چھوٹی ملازمت بطور صدر پاکستان کس نے کی سب سے چھوٹی ملازمت بطور صدر پاکستان کس نے کی پاس کرتے ہیں ذلفقار علیہ بٹو صاحب نے کی تھی پانچوا سوال ہے سورج کے سب سے قریب کون سا سیارہ مرگری بلکل صحیح جواب تالیہ ہونی چاہیے دنیا کی سب سے لمبی سرحت کون سے دو ملکوں کے درمیان ہے پاکستان اور افغانستان غلط جواب کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ہے دنیا کی سب سے قیمتی اور مہنگی دھات کون سی ہے کیا سب سے مہنگی دھات دنیا کی سب سے مہنگی دھات یورینیم آہ نہیں غلط جواب پلیٹینیم سب سے لمبی مدت ملازمت بطور وزیر آزم کس نے کی زادر سے وزیر آزم رہے لیاقت علی خان بلکل صحیح جواب کون سا گوشت کھانا حلال ہے اور بیچنا حرام ہے قربانی کا گوشت بلکل صحیح جواب سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی حضرت نو علیہ السلام بلکل صحیح جواب تالیہ ہونی چاہیے تینوں ٹیمز کے لیے اچھا اب ہمارا ہے بزل راؤنڈ بزل راؤنڈ ہے بزل راؤنڈ میں آپ نے آپ نے سکرین پر پکچر دیکھنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ پکچر یہ کس چیز کی پکچر ہے یہ جو بھی سوال اس سے ریلیٹڈ ہوگا میں پھر بتا دوں کہ بزل وہ دبائیں جو جواب صحیح ہے اگر بزل دبانے کے بعد جواب غلط دیا تو مائنس ٹین ورنہ پلس ٹین اگر آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تو پھر آپ 0 پہ ہی ہیں اوکے دکھائی جانے والی تصویر میں کیا دکھایا گیا ہے یہ MP3A ریڈیو ہے سونی کا وہ اےر لگائے میں اےر فون لگائے میں اس میں نہیں کیا کہلاتا کہ بزل بجا کے دبائیں بزل بجا بزل بجا بزل بجا بزل بجا بزل بجا بزل بجا یس ٹیم اے بتائیے کیا کہلاتا ہے ریڈیو ریڈیو کہلاتا ہے MP3s پہ سنتے دے یہ غلط جواب ہے یہ وکمین کہلاتا ہے ریڈیو بھی کہتے ہیں ریڈیو تو ہے اس میں تو کیسٹ بھی لگتی ہے ریکارڈر بھی ہے تو یہ بیسکلی کہلاتا ہے وکمین ٹھیک ہے غلط جواب ہے چلے اگلی تصویر دکھائیے تصویر میں دکھائے جانے والا کیڑا کون سا ہے ڈیگن فلائے بزل دبا کے دبائیے گا یہ سوال یہ سکرین دوبارہ سے دوسرا دوسری سکرین دکھائیں گے جواب آپ نے بزل دبا کے دینا ہے دبایا تمہیں بزل نہیں ہمیں نظر نہیں آئی چلے دوبارہ سے کرتے ہیں اگلی تصویر دکھائیے تصویر میں دکھائی جانے والی ایجاد کس نے کی جی ٹیم سی گرام بیل بلکل کیا کہا جاتا ہے اس کو ٹیلی فون بلکل صحیح جواب تعلیہ ہونی چاہیے چوتر سوال تصویر دکھائیے تصویر دکھائی جانے والی تصویر میں کون سی مشہور جگہ ہے USA USA تو ہے جگہ کون سی ہے USA آہاں کوئی بات نہیں کوشش کریں سکائل آئین ہے سب سے مشہور جگہ ہے USA USA آپ نے پوچھنا نیو ایر بھی بڑا مشہور ہے وہاں کا نیو یور بلکل صحیح جواب چلے اگلی تصویر تصویر میں دکھائی جانے والی مشہور مجسمے کا نام بتائیے جی سٹیچو آف لیبرٹی ہے بلکل صحیح جواب پہلے میں نے بجایا تھا چلے ایک اور ایک اور تصویر سنائی جانے والی آواز کس مشہور سنگر کی ہے سنیے چلے ہم تصویر ساونڈ میں کچھ پابلم ہے تصویر بتائیے جی تصویر بتائیے جی تصویر بتائیے کرسٹیانو رونالڈو ہے بلکل صحیح جواب چلے اب ہم چلتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف تیار ہیں ہم سب ٹیم اے سے پہلا سوال ایک منٹ آپ کو دیا جائے گا ایک منٹ میں آپ کتنے جواب دے سکتے ہیں آپشن دیے جائیں گے جواب کے چھیک ہے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب احمد کس نے رکھا والدہ بی بی آمنہ نے اچھا آپ کی والدہ نے یہ سوال اسکپ کرتے ہیں ٹائمر لگ جائے پھر ٹائمر لگ جائے اس کے بات کرتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی بہت سارے سوال لیکن یہ سوال گلن ہے ہاں نہیں یہ سوال اسکپ کریں گے چالیں پہلا سوال آپ سے کیا جاتا ہے ٹیم اے سے خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی مرتبہ غزوہ کس نے شروع کی حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام غلط حضرت آدم علیہ السلام پہلے غزوہ کا نام بتائیے جس میں بقاعدہ لڑائی ہوئی غزوہ بدر یا غزوہ اہد غزوہ بدر بلکل صحیح جواب واقعہ مہراج کا ذکر کس سورہ میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ نجم سورہ آل امران سورہ بنی اسرائیل جاپان میں لندن میں غلط جواب جاپان میں ہے وہ کون سے برعظم ہیں جن میں کوئی سہرہ نہیں ہوتا آسٹریلیا یورپ ایشیا یا افریقہ آسٹریلیا آسٹریلیا اور دوسرا آلہ جو آپ نے آسٹریلیا کے ساتھ بولا یورپ چلیں ٹھیک ہے ایک سال میں کتنے مہینے اکتیس دن کے ہوتے ہیں چھے مہینے سات مہینے چھے مہینے غلط جواب ٹائم اپ چلیے جی اگلا سوال ٹیم بی سے ہم کرتے ہیں کہ گوگل کو کب لانچ کیا گیا چار سپٹمبر نائنٹی نائنٹی ایٹ یا چار سپٹمبر دو ہزار دو ہزار غلط جواب چار سپٹمبر نائنٹی نائنٹی ایٹ وہ کون سا جانور ہے جو سب سے اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے زیبرا یا کینگرو کینگرو بلکل سائے جواب سمندری پانی سمندری پانی کل کتنے حصوں میں تقسیم ہے پانچ حصوں میں یا سات حصوں میں سات حصوں میں غلط جواب پانچ حصوں میں پاکستان کی پہلی خاتون اول کون تھی بیگم نور جہاں بیگم رانہ لیاکت علی خان بیگم رانہ لیاکت علی خان بلکل سائے جواب خطبہ علابہ تحریک ازادی کے کس رہنوانے پیش کیا مولانا محمد علی جوہر یا علامہ اکبال مولانا محمد علی جوہر غلط جواب علامہ اکبال نے پیش کیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شائر کا نام بتائیے مولانا محمد علی جوہر بلکل سائے جواب قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کس سورہ میں ہوا سورہ بقرہ میں یا سورہ روم میں سورہ بقرہ میں بلکل سائے جواب زینت القرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین یا سورہ رحمان سورہ رحمان بلکل سائے جواب قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹائم اپ ٹائم اپ ٹائم اپ ٹائم اپ ٹائم اپ ٹیسی ٹیم سی کی طرف چلتے ہیں وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی سرکہ یا شہد شہد بلکل سائے جواب کون سا ملک سب سے زیادہ سونا نکالتا ہے آسٹریلیا یا چین چین بلکل سائے جواب وہ کون سا ملک ہے جہاں نیلے رنگ کی جینس نہیں پہن سکتے نورتھ کوریا یا ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا غلط جواب ہے نورتھ کوریا صحیح جواب ہے وہ کون سا کھیل ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے ٹینس یا کرکٹ 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 بلکل سائے جواب چائے کی پروڈکشن سب سے زیادہ کس ملک میں ہوتی ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا میں بنگلہ دیش غلط جواب انڈیا میں ہوتی ہے پاکستان کی سب سے بڑی جھیل منچر جھیل کہاں واقع ہے سکھر میں یا جامشوروں میں سکھر میں جامشوروں میں آپ کا جواب غلط ہو گیا مشہور زمانہ مہم جو مار کو پولو کا تعلق کس ملک سے تھا اٹلی سے یا سپین سے سپین سے غلط جواب اٹلی سے تھا ریل کی ابتدا کب ہوئی اٹین زیرو تھری میں اٹین نائنٹی سیون میں اٹین نائنٹی سیون غلط جواب اٹین زیرو تھری میں برج خلیفہ کی بلندی کتنی ہے سات سو اٹھائیس میٹر یا آٹھ سو اٹھائیس میٹر سات سو اٹھائیس میٹر غلط جواب یہ آٹھ سو اٹھائیس میٹر ہے آپ کا جواب غلط ہوا اب ہم مختصی سے وقفے کے بعد آتے ہیں دیکھتے رہیے پیارا رمضان آگے ریزلٹ ہم اناؤنس کرتے ہیں انشاءاللہ